بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفوستاد یوٹیوب چینل میں خوش شاندید جو آج کی یہ ویڈیو پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیڈ میں جو آن جوب گریجویٹ ٹریننگ پروگرام دوہزار چوبیس اناؤنس کیا گیا تھا اسی سے ریلیٹیڈ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹیسٹ پیٹرن، ٹیسٹ سیلیبس اور پیپر کی ڈسٹیبیشن کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کروں گا آپ نے سکھ کافی ساری کینڈیڈیٹ جنہیں اس جوب کے لیے یعنی اس پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہے تو ان کی یہ کیوریز آ رہی تھی ان کی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس حوالے سے ویڈیو بنائی جائے تو یہ ویڈیو سپیشل ان کینڈیڈیٹس کے لیے میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے جی کینڈیڈیٹس یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک آناؤنسمنٹ کے بارے میں بتاتا چلوں جیسے کہ آپ میں سے بیچتر کینڈیڈیٹس نے مجھے میسیجز کر کے کہا آپ کے ٹیسٹ کی ڈیٹ آناؤنس کر دی گئی ہے تو میں نے جب چیک کی ہے یہاں پر لسٹ آف کینڈیڈیٹس پر آپ کلک کریں گے نٹس کی ویب سائٹ کے مین پیٹ پر جیسی آپ لین کریں گے تو یہ جو لنک ہے اس نٹس کی ویب سائٹ کا اس سیڈی کی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا اس پر آئیں گے لسٹ آف کینڈیڈیٹس پر آپ جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آناؤنسمنٹ یہاں پر شو ہو جائے گی جناب آناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ پاسپونڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹیڈ آن دی جوب ٹریننگ اپرچونٹی جس کا سکریننگ ٹیسٹ آناؤنس کیا گیا تھا تو وہ ڈیٹ آب پاسپونڈ ہو گئی ہے اور نئی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ جلد ہی آناؤنس کر دی جائے گی سو آپ کو ایڈوائیس ہی کیا جاتا ہے کہ آپ نٹس کی ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہا کریں ٹھیک ہے تو آپ سیکنڈ جو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ پیٹرن ٹیسٹ سیلیبرز اور پیپر کی ڈسٹیبیشن کس طرح سے ہوگی اگین یہاں پر آپ نے آنا ہے نٹس کی ویب سائٹ پر یہاں پر اوپن اپلیکیشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ اوپن اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام پروجیکٹس آ جائیں گے جو کہ کرنٹلی رننگ میں ہوں گے جن کی جوبز آناؤنس کی گئی ہیں تو آپ نے اوپن اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو ایک ٹیب نظر آتا ہے کلوز اپلیکیشن کا آپ نے اس کلوز اپلیکیشن پر کلک کر لینا ہے کیونکہ پیپیل کی جو جوبز ہیں ان کی ڈیٹ گزر چکی ہے آپ کو کلوز اپلیکیشن میں ملیں گی یہاں پر آجائیں پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ پیپیل جو گریجویٹ ٹریننگ پروگرام جس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنے کی اٹھارہ مارچ دوہزر چوبیسی اس کے سامنے ڈیٹیل کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے ڈیٹیل کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دو مین لنک آجیں گے ایک لنک ایڈوارٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا ہوگا اور سیکنڈ جو ہے وہ کانٹینٹ ویٹیج کے حوالے سے ہوگا تو آپ نے اگر ایڈوارٹیزمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے کلک کر کے اس لنک پر کلک کر کے ایڈوارٹیزمنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور اگر آپ کانٹینٹ ویٹیج دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ میں کون کون سے سیکشن ہوں گے کیا پرسنٹیج ہوگی ان کی تو اس کلک کر کے اس لنک پر آپ کلک کر دیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کچھ اس طرح سے جس کے اندر جس میں وہ تمام ایریاز منشن ہوں گے جس میں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا یعنی وہ جو پارٹس ہیں ڈسٹیبیوشن ہے پیپر کی وہ آپ کو مل جائے گی ٹوٹل سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایم سی کیوز بیس ٹیسٹ ہوگا ہنڈر ایم سی کیوز پر مجتمل ہوگا ٹھیک ہے اس کو گیٹ بھی کہا جاتا ہے جنرل ایپٹیوٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ دو ٹائپ کے گیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ جو پیپر ڈسٹیبیوشن ہے اس کے مطابق سو ایم سی کیوز ایک سو بیس منٹ کا ٹائم آپ کو آلا ہوگا انگلیش کا سیکشن بیس فیصد ہوگا جس میں گرامر وکیبلری اور کمپریہینشن کے ایم سی کیوز ہوں گی اس کے بعد انیلیٹیکل ریزننگ کا پندرہ فیصد سیکشن ہے یعنی پندرہ ایم سی کیوز انیلیٹیکل ریزننگ کے حالے سے ہوں گی آئی کیو دس فیصد ہوگا جنرل نالج کے پانچ ایم سی کیوز ہوں گے مین سیکشن جو آپ کا سبجیکٹ پورشن ہے یعنی جس پروگرام کے لیے آپ نے اپلائی کی جس سبجیکٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے وہ آپ کے جو فیلڈ ریلیونٹ ہے وہ پچاس فیصد ایم سی کیوز پر مرشتہ ملو گا سب مین بات یہ ہے کہ فارسین پر آپ نے کمپیوٹر انجنرین کے لیے اپلائی کی یا کیمیکل انجنرین کے لیے جناب نٹس کی ویب سائٹ پر اور یہاں پر جناب نٹس کی ویب سائٹ پر جب آپ آئیں گے مین پیج پر ٹھیک ہے تو میں آپ کو اگر سٹارٹنگ سے دکھا دیتا ہوں یہاں پر جب آپ آئیں گے یہاں پر ٹیسٹ اینڈ پروڈکٹس کے اوپر جو مین مینو ہے اس لنک پر ماؤس لے آئیں اور یہاں پر اسیسمنٹ ٹیسٹ جنرل اور اس کے بعد اسیسمنٹ ٹیسٹ سبجیکٹ سبجیکٹ کے اس لنک پر آپ کلک کر دیں اور اب یہاں پر جب آپ آئیں گے تو لیفٹ سائٹ پر یہاں پر دیکھیں یہ مینشن بھی ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پیہ ڈی پروگرامز کے لیے بھی یہ گیٹ سبجیکٹ وائز ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا اور سیم ٹیسٹ میں بھی یوز فار دی ریکروٹمنٹ آپ گریجویٹس ہی کہ تو گریجویٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کنڈک کیا جاتا ہے تو یہاں پر لیفٹ سائٹ پر آپ اس منیو بار کے ادھر آ جائیں گے پیپر ڈسٹیبیشن کے اس ٹیپ پر آپ کلک کر دیں پیپر ڈسٹیبیشن کے پر جب کلک کریں گے آپ تو آپ کے سامنے یہ ڈسٹیبیشن آ جائے گی آپ نے اس سیکشن کو اگنور کر دینا ہے یہ ٹیسٹ کنٹینٹ اس کو آپ نے اگنور کر دینا کیونکہ یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں جو انہوں نے اس بار کنٹینٹ ویٹیج رکھی ہے فیفٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ ٹیسٹ ہوگا جبکہ یہاں پر سبجیکٹ سیکشن سیونٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ فیفٹی پرسنٹ ہے ہمارے کیس میں باقی ایم سی کیوز بیسٹ ہنڈرڈ ہوں گے اور ٹائم بھی ایک سو بیس منٹ ہوگا فیفٹی پرسنٹ آپ کو کور کرنے کے لیے تھوڑا سا نیچے سکرول کریں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ جو سبجیکٹ ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں وہ یہاں پر مینشنڈ ہے تو آپ نے جس فیلڈ کے لیے جس پوسٹ کے لیے جس سبجیکٹ پروگرام کے اگنسٹ اپلائی کیا تو اس پہ آپ نے کلک کر دیں پر جب میں کمپیٹر انجنرنگ کے اس لنک پر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک ورڈ کی فائل ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گی جس میں تمام سیلی بس منشن ہوگئی نہیں سبجیکٹ منشن ہوں گے کور سبجیکٹ اور اس میں جو ٹاپکس امپورڈن وہ بھی بتا دیئے گئے ہیں اس طرح سے اگر آپ کمیسٹری میں اپلائے گئے تو کمیسٹری پر کلک کر دیں بارل میں نے یہ فائل ڈاؤنڈوڈ کر لی ہے جو کمپیٹر انجنرنگ کے حوالے سے آپ کو اگزیمپل کی طور پر دکھانے کے لیے تو دیکھیں یہ کمپیٹر انجنرنگ کے یہ کور سبجیکٹ یعنی فنڈامنٹل سبجیکٹ کا بتا رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ نے کور کرنے اور یہاں پر تو چونکہ یہ ہنڈر فیصد پرسنٹیج بتا رہا ہے ہمارے کیس میں یہ اوہرال یہ فیفٹی پرسنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے پرسنٹیج کو اگنور کر دینا ہے لیکن یہاں سے اپنے سبجیکٹ جو آپ نے پڑے ہیں گریجویشن کرتے وقت جب ایک اور سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے تو یہ سبجیکٹ آپ کو کور کرنے ہوگا اور ان سبجیکٹ کے نیچے آپ سکرول کریں تو آپ کو ہر سبجیکٹ کا ٹاپک ٹاپک وائز ڈیٹیل بھی یہاں پر مینشنڈ ہے دیکھیں کمپیوٹر ارکیٹیکچر انڈ ارگنائزیشن سبجیکٹ ہے کمپیوٹر سائٹس والوں کا یا کمپیوٹر اینڈرینگ والوں کا تو ان کے یہ دیکھیں یہ ٹاپک بھی انہوں نے یہاں پر مینشن کیا جن کو آپ کو کور کرنا ہوگا کمپیوٹر ارکیٹیکچر کمپیوٹر ارتمیٹک اسی طریقے سے نیچے آ جائے آپ تو اگین یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اپریٹنگ سسٹم ایک مین سبجیکٹ ہے کور سبجیکٹ ہے اس کے ٹاپکس بتائے ہیں تو آپ نے یہ ٹاپکس اس طرح سے کور کر لینا ہے آپ کا 50% پورچن ہے وہ اس طرح سے کور ہو جائے گا باقی جب 50% ہے جو جنرل ہے تو وہ بھی آپ نے اپنے طور پر کور کرنا ہے جس میں انگلیش کا پورچن ہے جنرل نالچ ہے اور اس کے علاوہ انیلیٹکل ریزننگ ہے آئی کیو سیکشن ہے وغیرہ تو ہاپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فیدہ مند رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں اپنی پوری کوشش کروں کہ آپ کو بروقت اور آثنٹک جواب دے سکوں چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے آپ ہمارے ویڈس اپ کے چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس اپ کے جابز ڈیلی بیس پہ جو گورنمنٹ کی جابز اناؤنس ہوتی ہیں اس گروپ کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز ہیں نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو آپ فالو کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ٹیڈیو میں اللہ حافظ